میں اب یہ دونوں آیات کو پیش کرنا چاہتا ہوں اِنَّا سَائِيَكُمْ مَشْكُورَا اِنَّا هَذَا كَانَا لَهُمْ جَزَاءً وَكَانَا سَائِيَهُمْ مَشْكُورَا اب یہ قرآن کے اندر اللہ عجیب انداز سے کہہ رہا میں پورا خون جگر دے رہا ہوں اللہ کہہ رہا یہ جو اتنی میں نے جنت کی تعریفیں کی ہیں نا یہ ان کے اس کار فعل اخلاص کے کام کی کا نتیجہ یہ ساری جنت ان کی ان نیکیوں کا نتیجہ ہماری نہیں نہیں پہنچا سکا یہ ہمیں بھی جو جنت ملے گی انہیں کی وجہ سے ملے گی آخر میں ایک آیت ہے وَمَا يَشَاءُنَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ اللہ کہہ رہا کیونکہ وہ کچھ نہیں چاہتے تھے سوائے اس کے کہ جو خدا چاہتا تھا دنیا میں وہ وہ چاہتے تھے جو خدا چاہتا تھا آخرت میں اللہ کہہ گا میں وہ چاہوں گا جو تم چاہوگے اسی کو شفاعت کہا جاتا ہے جب ان سے پوچھا جائے گا آپ کیا چاہتے ہیں تو وہ کہیں گے ہم تو انہی کو چاہتے ہیں جو ہمیں چاہتے تھے